السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلی وعلا رسول کریم اما بعد وفاوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُمِ إِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُمْ تِنْسُنَا جَاءَكُمْ رَسُولًا مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُا بِهِ وَلَتَنْسُرُونَا صدق اللہ علی رزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبْجِدْ كَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَارِكَ تَهُوْيُ صَلُّونَا عَلَى النَّبِيِّ مَالَحْنَا رَسَلَّ وَالَخَتَهُمْ نَبْجَدْكَ سبحانَ رَّبِكَ الْعَالَيْزَتِ مَاجَسِفُونَ وَالسَّلَامُ الْعَلَالَمُ وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَالَيَ الصَّلَّةِ وَالسَلَّمَ دَائِمًا آبَادَاءَ وَلَا حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِحِمِي حُوَ الْحَبِيبُ الْلَذِي تُرْجَى شَقَى تُخُولِ قُلْ خَوْلِ مِنَ الْأَخْوَالِ مُبْتَحِمِي مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْنَيْنِ وَسَقَى لَيْبُ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرْبِ وَمِنْ عَاجَمِي دعوتِ قرآن پروگرام کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں اور آج ہم چوتھے پارے کی تفسیر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں پچھلے پارے میں ایک آیتِ قریمہ بڑی اہم ریوی اس کی تفسیر بیان کر کے انشاءاللہ چوتھے پارے میں کی تفسیر بیان کریں گے رب کریم نے ارشاد فرمایا اور میرے محبوب وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے پکا وعدہ لیا کیا کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دے دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول مصدق اللہ مآم آکم جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم نے کیا کرنا ہے لَتُمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا ضرور بر ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے قَالَ آَا اَقْرَرْتُمْ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو سارے انبیاء اور رسول وَآخَسْتُمْ عَلَا ظَالِكُمْ اِسْرِ اور کیا یہ میرا بڑی بڑا بھاری بوجھ اٹھاتے ہو قَالُوا اَقْرَرْنَا سب نے کہا باری طالعہ ہم اقرار کرتے ہیں قَالَ فَشَادُوا نَمَاكُمِنَا شَاهِدِينَ تو ربِ کریم نے شاہ رہا گواہ فرغ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ اس محبوب کی شانوں کا عظمتوں کا گواہ ہوں اب یہ آیتِ کریمہ اگر دیکھا جائے تو ربِ کریم نے سارے نبیوں سے مصطحہ کریم صلی اللہ تعالیٰ کی رسالت کا بے صدقہ نبوت کا شانوں کا عظمتوں کا اقرار لیا کہ ساری نبوتیں اصل میں اس آیتِ کریمہ میں ملوم ہوتا ہے ساری نبوتیں اسی نبی کے صدقے ساری رسالتیں اسی نبی کے صدقے ساری عظمتیں اور حکمتیں اور علم سارے اسی نبی کے صدقے جب یہ رسول آئے آپ دیکھیں یہاں محبوب کریم کا نام نہیں لیا رسول لی بھی نہیں کہا رسول متلکن کہا اب اس میں کتنے رسول ہیں حضرت نوب بھی رسول ہیں حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں حضرت عبراہیم بھی رسول ہیں لیکن کسی کا دھیان اپنی طرف نہیں گیا معلوم ہوا متلکن جب رسول بولا جائے گا تو جس رسول کے صدقے سب رسالتیں بٹی ہیں اسی کا ذکر ہوگا یہاں نہ احمد کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ محمد کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متلکن کہا تو متلکن کہنے میں جب رسول ان کہا تو یہ ایسی عظمت والا رسول ہے کہ دھیان ادھر ہی جائے گا کہ یہ مستوہ کریم ہے سب نبیوں کو اسی کے صدقے اقرار کرتے ہو مانتے ہو سب نے کہا باری طرح مانتے ہیں تم گواہ ہو جو میں بھی اثر رسول کی عظمتوں کا گواہ ہوں تمہارے ساتھ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے اللہ اکبر اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی لوگ فاسق ہوئے جو محبوب کی عظمتوں سے منکر ہو گئے جو محبوب کی رسالت سے منکر ہو گئے جو محبوب کی بیسل سے منکر ہو گئے تو فرمایا اب کتنا بڑا یہ کہ رسولو مانو گے تو تمہارے پاس کتابیں مانو گے تمہارے پاس حکمتیں مانو گے تمہارے پاس عز عزتیں مانو گے تمہارے پاس سب کچھ اگر نہیں مانو گے تو جو اس نبی کا منکر ہو گیا وہ فاسقوں میں سے شامر ہو گیا آج چوتھے پارہ فرمایا فرمایا ہرگز ہرگز بھلائی کو نہیں تم پہنچ سکتے جب تک کہ راہِ خدا میں وہ چیز خرچنا کرو جو تمہیں پیاری لگتی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو وہ اچھی سے اچھی چیز رب کریم کی بارگاہ میں دو خرچ کرو تب وہ تمہاری نیکی ہوگی جو بھی تم رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرو گے رب کریم کی بارگاہ میں خرچ کرو گے وہ رب کریم جانتا ہے اس کو فرما تم کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو تم کیسے رب کریم کا کفر کر سکتے ہو جبکہ اس کی آیتیں تم پر پڑی جاتی ہیں جبکہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُ رَحُوْا اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے مومنوں قیامت تک کہ آنے والے آنے والے مسلمانوں مومنوں تم رب کی قدرتوں کا رب کی توحید کا رب کی عظمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو کیوں قرآن تمہارے اوپر پڑا جا رہا ہے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں قیامت تک آنے والے مومنوں یہ سمجھو کہ جہاں تم ہو وہاں محبوب ہے محبوب کریم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے جہاں جہاں قرآن پڑا جائے گا وہ کبھی گمران نہیں ہو سکتا اور جہاں جہاں میرا محبوب ہے تم محبوب کی عظمتوں کو دیکھو محبوب کی شانوں کو دیکھو محبوب کی صورت کو دیکھو قرآن کو پڑھو تم کیسے انکار کر سکتے ہو جس رب کریم نے یہ قرآن ناظر کیا جس رب کریم نے مصطفیٰ کریم کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا کیا تم اس حراب کے منکر ہو سکتے ہو فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کا سہارا لیا وہی سیدھے راستے پر آیا ہے اللہ کا سہارا لو توقع کرو اللہ جللہ و عیدالکریب پر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آم میں موجود مانو تشریف فرما مانو تو ہدایت پر تم ہی ہو سرات مستقیم پر تم ہی ہو یوں تقویٰ اکتیار کرو یوں ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُسْلِمُونَ نَا مَرْنَا مَگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو کفر کی حالت میں نہ مر جانا انکار کی حالت میں نہ مر جانا مرنا ہے تو اس حالت میں مرو کہ رب کریم کا اقرار کرتے ہوئے قرآن کو مانتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو رسالت کو ختمِ نبوت کو مانتے ہوئے مرو اس حالت میں مرو گے تو قرآن تمہارا شافع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شافع ہو جائیں گے اور قیامت کرو عزتیں کماؤ گے اویر ایسی حالت میں نہیں تو فرمایا پھر جو ہے تم لوگ جو ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلیل و خار ہو جاؤ گے قیامت کے دن یومہ طبیت دو وجو ہونو تسود دو وجو قیامت کے دن بہت سارے چیرے جو ہیں وہ ترو تازہ ہوں گے ان سے نور میں کر رہا ہوگا سوید ہوں گے اور کچھ چیرے و تسود دو جو کچھ چیرے قیامت کرو سیاہ ہو جائیں گے وہ ایسے جیسے ان پر گردو گوار پڑا ہوتا ہے فَأَمَّا اللَّذِينَ سَوَدَّتْ وَجُوْهُمْ اور وہ جن کے چیرے سیاہ ہیں ان سے کہا جائے گا اکفر تم آدھا ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے یعنی یہ کافروں کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا کنمہ گوہ آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے ایمان لانے کے بعد جو بیمان ہوئے جنہوں نے احکام ہیں اسلام اور مصطفیٰ کریم کی شانوں و عظمتوں سے انکار کیا ان کا ذکر ہو رہا ہے رہا ہے تم کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جیسا کہ غزہ طبق سے آقا کریم واپس تشریف لارہے ہیں اور آقا کریم نے ارشاد رہا ہے یہ ہوا مجھے بتا رہی ہے کہ مدینے میں فران منافق مر گیا منافق بات بھی موجود تھے کہ عجیب نبی ہے کہ وہ مدینے کی خبریں دیتا ہے ہم پاس ہیں مہارا پتہ نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا گیا میرے مصطفیٰ کریم وہ پر تشریف رہا ہے اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنی اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے سلونیا ماشی ہے تم آؤ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں ایک آدمی آگے بڑھا میرا ٹھکانہ کہاں ہے افرام مصطفیٰ کا جہنم تیرا ٹھکانہ جہنم ہے دوسرا آگے بڑھا من ابھی میرا باق کون ہے افرام ابو کا حضافہ مولا سالم تیرا باق حضافہ مولا سالم ہے پھر فروع اعظم آگے بڑھے جیسے تشہد کے علم بیرتے ایسے بیٹھ کے ارز کرنے لگے ردین باللہ ربم وابل اسلام دینا وابیکا نبیاں یا رسول اللہ آکا ہم آپ کے نبی ہونے پر قرآن کے ایمان ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر ہم ایمان لائے اب انہوں نے کہا ہم تو مزاق کر رہے تھے ہم نے تو ویسے کہا تو رب کریم رب کریم ارشاہ فرماتا ہے قد کفر تم بادا ایمانکم تم میرے نبی کے علم پر اطراز کر کے تم ایمان لانے کے بعد کفر ہو گئے لاتا قدر ہوں اب اب اعتذار پیش نہ کرو بہانے بنا نہ بناو تم میرے نبی پر اطراز کیا تم گمراہ ہو گئے کفر ہو گئے فرمایا کفر تم بادا ایمانکم اور تم ایمان لانے کے بعد تم نے انکار کیا کفر کیا فضوک العذابہ اب عذاب چکھو بما کن تم تکفر ہوں اس کے سبب جو تم نے کفر کیا وَأَمَّا لَذِينَ بِيَدَّتْ وَجُوْهُم اور وہ بارل وہ چیرے جن سے نور نکر رہا ہوگا فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وہ رب کی رحمت میں ہوں گے وَهُمْ فِي حَخَالِ دُونَ اور رب کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے صحیح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیوں سے اسی آیتِ قریمہ کی تفسیر پوچھی گئی کہ کن کے چیرے سفید ہوں گے کن کے چیروں سے نور نکر رہا ہوگا امامِ ابنِ چھریر نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان کیا اسی طریقے سے امامِ آمد بن حنبل عبداللہ بن آمد بن حنبل نے کتاب السنہ میں بیان کیا اور امامِ لالکائی نے اس تفسیر کو شرحصول اعتقاد اہلِ سنہ میں بیان کیا کسی نے عبداللہ بن باس سے پوچھا دیا کن کے چیرے سفید ہوں گے کن کے چیروں سے نور نکر رہا ہوگا ہم آہلِ سنہ وہ اہلِ سنت و جماعت ہیں جن کے چیروں سے نور نکر رہا ہوگا کون لوگ ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں تو ایسے لوگ اب فرمایا مسلمانوں کی مومنوں کی امتِ محمدیہ کی ایک شان بیان ہو رہی ہے کون تم خیرہ امتن اخرجت لن ناسے تم بہترین امت ہو مسلمانوں کیوں تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا پیدا کیا گیا کیوں تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہو مسلمان کی کیا شان ہے جسی